دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین مکہ ہمیشہ نیچا دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے ایک دفعہ مشرقین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس دو قاسد بھیجے انہوں نے یہودی عالم کو کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تو یہودی عالم نے کہا کہ تم مجھے اس لڑکے کے ہلیے کے بارے میں بتاؤں اور ان دونوں قاسدوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کر دیا پھر اس یہودی عالم نے ان دونوں قاسدوں سے کہا کہ میرے یہ تین سوال اس لڑکے سے جا کر پوچھو اگر اس نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے دی تو وہ واقعی میں سچا نبی ہے اور اگر وہ جواب نہیں دے سکا تو وہ جھوٹا ہے مکار ہے تم اس کی پیروی بلکل بھی مت کرنا پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ واپس جا کر محمد سے میرا یہ پہلا سوال پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب قحف کے بارے میں بتائے کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو صرف اور صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں نہیں ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا جواب بتا دیں گے اور دوسرا سوال میرا اس سے پوچھنا کہ وہ بتائے کہ سکندر و ذلکر نین کون تھے اور میرا تیسرا سوال ان سے جا کر پوچھنا کہ روح کیا چیز ہے اگر ان تینوں سوالوں کے جواب وہ آپ کو دے دیتے ہیں تو ان کی پیروی کرنا اگر وہ نہیں دیتا تو اس لڑکے کی پیروی کبھی مت کرنا اور دوستو جب وہ دونوں قاسد مکہ میں واپس آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد کے درمیان میں فیصلہ ہو جائے گا اب یہ ساری پلاننگ کر کے سارا مشرقین مکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاصل ہوا اور کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے آپ سے تین سوالات ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اصحابِ قحف کون تھے دوسرا سوال ہمیں بتائیے کہ سکندر و ذلکر نین کون ہے اور تیسرا سوال ہمیں بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں کیا جانتے ہیں اب ذرا یہاں سے دھیان سے سنیے گا دوستو روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو ان سوالات کے جوابات میں کل دوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی میں کل آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دوں گا اب اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہی نازل نہیں ہوئی اور جب صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سوالات کے کوئی جواب نہیں تھے تو قریش مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ترہاں ترہاں کی باتیں کرنے لگے اور ماذا اللہ ان لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے ابو لاحب کی بیوی جمیلہ بھی ان تمام مشرقین مکہ میں شامل دی اب قریش کی ترہاں ترہاں کی باتیں سن کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور پھر حضرت جبریلِ امین علیہ السلام سورہ قحف لے کر نازل ہو اور دوستو حضرت جبریلِ امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ اس طرح سے نہ کہا کرے کہ میں کل کر دوں گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہا کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل ہو جائے گا اگر میرے رب نے چاہا تو ہو جائے گا تو اللہ کے نبی حضرت جبریل امین سے فرمانے لگے کہ اے جبرائیل تم نے اتنی دیر کر دی میں تو بہت ہی پریشان ہو رہا تھا تو اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے اور پھر دوستو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ان تینوں سوالات کے جوابات بھی بتائے پہلے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمانے لگے کہ اصحاب قحف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے تھے یعنی خدا پر ایمان لے آئے تھے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے اور اس میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا اور بعض روایات میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے اور اس وقت کے بادشاہ کا نام دکیہ نوس ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی ظالم تھا اور اس نے اپنی تمام ریایہ کو شرک پر لگا رکھا تھا وہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کرواتا تھا اور اس میلے میں بہت ہی بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوا کرتی تھی اب یہ بھی لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے جب انہوں نے وہاں مشرقین کو بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں کے لوگوں سے مایوس ہو کر واپس نکل گئے اب یہ سب لوگ جو اصحاب قہف تھے وہ اپنے اپنے والدین اپنے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گئے ہوئے تھا اور یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے لیکن جب ان لوگوں نے ان کو بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہاں سے بیزار ہو کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اب وہ سب جب آپس میں باتیں کرنے لگے تو تب انہیں پتا چلا کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی پوجہ میں وہ بالکل بھی یقین نہیں رکھتے اس کے بعد وہ سارے آپس میں ملنے لگے اور ان ساروں نے عبادت کے لیے ایک جگہ کو مقرر کر دیا لیکن اس جگہ کے بارے میں مشرقین کو پتا چل گئے مشرقین ان کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے تھے بادشاہ نے ان لوگوں سے چند سوالات کی انہوں نے بڑی بہادری سے ان کے تمام سوالات کے جواب دیئے اب وہ تمام لوگ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کی موجودگی میں یہ کہنے لگے کہ ہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے اور آپ لوگوں کی بلائی بھی اسی میں ہے کہ تم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے بتوں کی پوجہ سے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہمارا مالک جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ زمین و آسمان کا مالک ہے ان کی یہ ساری باتیں سن کر بادشاہ نے ان لوگوں کو وارننگ دی اور کہا کہ اگر تم ایسا کرنے سے باز نہ ہے تو میں تم کو بہت ہی سخت سزاد ہوں گا لیکن ان تمام پر بادشاہ کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا اور اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور وہاں کے لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے رہے لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہم یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتے تو وہ وہاں سے نکل پڑے تو ان کو حکم ہوا کہ تم کسی پہاڑی میں جا کر پناہ لے اور وقت دیکھئے کہ تمام جتنے بھی مشرک تھے جتنے بھی بادشاہ کے لوگ تھے جب بھی انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو وہ انہیں کبھی نظر ہی نہیں آتے اور دوستو ایک روایت کے مطابق بادشاہ کے فوجی اس غار تک پہنچ چکے تھے لیکن ان کو اس غار میں کوئی شخص نظر ہی نہیں آیا اور دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اوم تاری کر دی ان کے ساتھ ایک کتہ بھی تھا وہ لوگ تین سو نو سال تک سوتے رہے اسی غار میں اور جب تین سو نو سال کے بعد اٹھے تو ان کو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ ابھی سو کر اٹھے ہیں کیونکہ جب وہ تین سو نو سال کے بعد اٹھے تھے تو وہ ویسے کہ ویسے ہی تھے کوئی بڑھاپا نہیں کچھ نہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی ان کو محسوس کر رہے تھے اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش ملایا تھا تو شام کا وقت ہو رہا تھا اور ان سب کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی تو ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے آتا ہوں تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں بہت ہی ہوشیاری سے کام لینا پڑے گا کیونکہ بادشاہ کے لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں اب جب وہ شخص گار سے باہر نکلتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے اب اسے کیا پتا کہ وہ تین سو نو سالوں کے بعد نکل رہا ہے اس نے دیکھا کہ تمام حالات و واقعہ تمام نقشہ جات بدل چکے ہیں خیر وہ شخص ڈرتا گھبراتا بازار میں پہنچا اور اس نے کوئی چیزیں لی تو اس نے دکاندار کو ایک سکہ دیا دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں یہی رہنے والا ہوں اسی جگہ کا رہنے والا ہوں اور جب یہ ساری باتیں ہو رہی تو سارے لوگ بازار کے اس سکھے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور یہی پوچھتے رہے کہ تم آئے کہاں سے ہو تم یہاں کے نہیں لگتے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں میں شام کو ابھی آیا تھا اس شہر کا بادشاہ دکیانوس ہے اب وہ سارا مجمع جو وہاں اکٹھا تھا وہ اس کی باتوں کو سن کر ہس رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی پاگل ہے وہ اس شخص کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور جب اس شخص کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو اسے بتایا گیا کہ دکیانوس کی بادشاہت کو ختم ہوئے تین سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور مختصر یہ کہ وہ تمام اصحابے کاہف جو غار میں تھے انہوں نے غار میں ہی اپنی آخری سانس پھلی تھی